پارتھ چکلے کر ایک نئی خوچ بنگل مرتی کارو دے ٹیم کی اس کام کے جمعی راجہ اور ہمارے صوبے کے مہمان کنن مہاترے یہاں پر آ چکے ان کا بھی میں سواگت کرنا چاہوں گا ابھی ابھی سندیق مالی نے پوچھا کہ کیا کنن مہاترے آ چکے ہیں تو میں یہاں سے نکلتا ہوں یہ جو دوستانہ ماحول ہیں دیپک پاٹیل دیکھئے سکورنگ کی بھومی کا میں دیپک پاٹیل نے کہا کہ میں ان کے گروہ سمانوں لیکن ایسی بات نہیں ہے انسان میں قابلیت بھی ہونا چاہیے اور انہوں نے اس قابلیت کو حاصل کیا ہے یقینی طور پر انہوں نے کہا کہ میرا شدل بیزی رہتا ہے آج کل ان کا شدل کافی بیزی رہتا ہے رائیگر کے ایسے کوئی گلی نہیں جہاں پر ان کے کومنٹری چلی نہیں ہے تو سمیر جی مسورگر کارکوریٹر کھوپل منسپل کارکوریشن ان کے پرسنل اسسٹنٹ سندش مہادرے ان کے دوارہ اس پرتیوبیتہ کا شب بامنہ آ چکی ہیں گین باتز بارت سٹرائکر این پر اومکار ہربال پہلی گین وائٹ سے شروعات ہوئی اومکار ہربال نے وکٹ کے پیچھے جانی دیا اس گین کو جو اوٹسائیڈ ڈاوٹسٹرم کافی باہر دی تو اوٹسٹرم کے کافی باہر یہ گیند ہمیں نظر آئی پہلی گیند شروعات اچھ نہیں ہوں یہ گیند بات کی لیکن پھر بھی اومکار آرپال لے سلوک سویپ لگانے کی کوشش کی اوپری حصہ لیا گین بلک اور یہ پہلا چھٹکا ملا ٹیم پھنس ڈونگری کو ڈی جے پانویل تال کتھ کاسم گواتے چلا 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 ہوں سامنیر باگا ہوئلا ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ارجون گائی کر چشک آلا ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر چشک آلا ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر چشک آلا ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر چشک آلا ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک ڈشرت گائی کر دادا سامن سیوک موسیقی 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 توم نین سنجیونی دینے والا چھکا تھا فانش ڈھونگری کے لیے کیونکہ انکار اور شریعہ ایش بھٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد ضروری تھا اس اوبر میں ایک بڑا ہٹ یہ اچھی گینڈ ڈالی گئی تھی پارت چکلے کردھ والا ٹیم کا ٹوٹال اب تک نو دان آچپائیں دو وکٹوں کے نقصان پر رائی ٹام اوبر دے بیگٹ سیدھے پلنے سے اس گین کو کھیلنے کی کوشش کی تھی حالانکہ گین جا رہی ہے دیک پپکوٹ پوائنٹ کے اوپا سے گین کو فیل کرے جب تک کھلا رہی تب تک دو رن لینے کا سمیں ضرور تھا ٹوم بوار کے باس اور ان دو رنوں کے ساتھ ٹوٹل بن چکا ہے گیارہ رن دو بکٹوں کے نقصان پر پہلے اوبر کی سماپتی کے بعد ہمارے تیسری کومنٹ ریڈر تو گن بازی کی باقی اور سنبھالیں گے رائیگر کے راس ٹیلر پربین گھرد جن کے نام کے چرچے اور رائیگر پیمئر لیگ میں اپنے پرانے ساتھی رائیگر کلمولی کے کپتان آکاش تارکر کے ساتھ وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے بچھڑے ہوئے دو ہنسوں کی جوڑی آرپیل میں ایک ساتھ رائیگر کلمولی کی جیت کے لیے جذبہ لگائے گی تو پہلی بار سٹرائک پر آ چکے ہیں سنجیب ہوئیر جو کے پچھلی چھے گیندے نان سٹرائکر اینڈ پر تھے پاور پلے ہٹ چکا ہیں فیلڈ اپ فیل آئی جا چکی ہیں یہ ہلکا لیکسپین ڈالا پربین گھرد نے سلوور ون لیکسپین کیا جانتے تھے زیادہ رفتار کی ضرورت نہیں ہے ویب سٹرائک کرکیٹرز کا یہی تو ہوتا ہے کام کی سمائی کی مانگ کو وہ پہچانتے ہیں کہ کس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ویب سٹرائک تو ہے یہ زور سے ڈالا اور مار کھایا میڈو بکڑ باونڈری کے باہر لمبا اچھے بلے باز سنجوئی بھوئیر کے بلنے سے پرپتی شیواجی مہارات لڑنا کس طرح سے ہے اور جیتنا کس طرح سے ہے یہ ویرتا کی پرمپرا جنہوں نے مہارات سکھ لی تھی اور آج بھی اس پرمپرا کو ہم آدرش مانتے ہیں یہ دیکھئے یہ ویریشن تھی پرمپرا گھرات کی دیانہ پہلی گیند سلو لیکسپین کی تھی بلے باز نے چکمہ کھایا دوسری گیند تیز لیکسپین کرنے کی کوشش کی میڈو بکڑ باونڈری کے باہر بلے باز سنتوش بوئیر نے انہیں دھکیلا اور اس کے بعد تیسری گیند پھر سے ایک بار اپنی پہلی گیند کی طرح کرتے ہوئے یہ دیکھئے یہ لٹک گئے ہیں سنتوش بوئیر پرے چکلے کر اس گین کے نیچے اور اسی کے ساتھ یہ سفل نہ ملتی بھی پیمین دھرت کو پیمین دھرت کو موسیقی نشانہ لیتے ہمارے مہندر وازے کر کے طرح براؤنڈر بن چکے ہیں کبھی اینکر کی بھومی کا میں کبھی کومنٹیٹرز کی بھومی کا میں تو کبھی سکورنگ کی بھومی کا میں کبھی بڑیا سکورنگ ہو رہی ہے انکی ایک پروفیشنل سکورر کی طرح جس طرح کانچن نپالکو رو امیش بھوئی رو انکی سکورنگ ہم دیکھ دیں پروفیشنل روحید گاتاڑے ہو رسائنی کا انکی درہ یہ پروفیشنل سکورنگ ہو رہی ہے دیپک پاڈیل دوارا جہاں کمی وہاں دیپک یہ اچھے سنکیت ہے ٹانس مال کرکٹ کے لیے اور یہ پکیا لیکس میں انپرامین گھرد کا اس شوبر میں دوسرا نمبر والا چھکا آیا میڑوکٹ ماؤنڈری کے باہر سلوک سویٹ کے ذریعے یہ چھکا دا کا بلنے باز منٹی گھرود نہیں دو نظار ایک بھی سمجھے دنسا منا بس ان سواگت کر دوئے ٹوٹل آ چکا ہے اس اوپر میں آئے بارہ پہلے عمر میں آئے تھے گیارہ کل ملا کے تیس تیس ننش کھوٹ کارڈ کے اوپر بردرز ٹروفی کے مکھے آئی جن کردہ ناگش ٹھومرے اور سونیا ان کے دوارہ تیس ٹروپی کو اس شب کا اپنے آ چپی ہے گا ڈا 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 ترپاہنے چاہ سموگیت پرکاشی ماری تو رہنے سنی گھرات کے لئے ملتا ہوا سنی گھرات کے لئے یہ گینڈ ریوارٹ سویف کیا داغہ ویریشن تو کچھ بھی نہیں تھی اور رفتار بھی نہیں تھی بائیں ہاتھ کے اس گیندباز کے لئے اس کا فائدہ اٹھایا بھلے باز اکشائی ڈھوما نے کیا ریوارٹ سویف داغہ فناش ڈھونگری دیکھئے اونکار ہرپال کے آؤٹ ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ٹیم گھڑ بنا آئے گی لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے مدھیا کرم ان کا کافی اچھا کھیل رہا ہے مہارا جانور چالو نالتیا ڈھونگری دیکھتے ہیں ڈھوما جانور چالو نالتیا ڈھونگری دیکھو ڈھونگری دیکھو اچھے تالل چکا کیا خوبصورت بلے بازی ہو رہی ہے اکشار ڈھوما کی یہ دیکھا ہمارا جو اکشار ڈھوما جو نام بتایا تھا یہ اکشار ڈھوڈ میں نے ہمیں جائسا بتایا ہم کیسا بول رہے ہیں ہم ان کا نیک نیم انہوں نے بنایا بتایا ہوگا شاید نیک نیم جو ہم گاؤ کے ناکے پر جب بیٹھتے تو ایک دوسری کو پکارتے ہیں ڈھوڈ کے ویسا پتا ہے مجھے ٹیم کا ٹوڈل ڈھوڈ 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 کے کھیل کی سبابتی کے بعد کل ہم نے سشانت موکل کا جلوائی جمبش دیکھی کیا بھلے بازی ہوئی نیو گلڈن پوسری کے خلاف 37 37 دھاوہ کیا بھلے بازی کے اس پینڈ کے باہو ولی نے پینڈ کرکٹ کے باہو ولی نے سبھی لوگوں کا دل جیتا جتنا گھوٹیا نے دل جیتا کل اتنا ہی دل جیتا سشانت موکل نے درشکوں گا اور ان کا نیکنیم بھی گھوٹیا ہے یعنی کہ کل دونوں ہی گھوٹیاوں نے لوگوں کا دل جیتا اور انسان کے لیے بھی مہت و پور نہ ہوتا ہے ٹیپ کا ٹوڈل کی ان کا کوئی کھلاڑی چلے جو سپورٹرز آ چکے ہیں کیون کا کوئی کھلاڑی چلے ڈیوڑی چلے ڈیوڑی چلے ڈیوڑی چلے ڈیوڑی چلے اچھے لگی کہ سبھی راجنیتک دلوں کے رائیگر کے اونچے پدہ اور اونچے اہودے والے لوگ یہاں پر تشریف لے کر آ رہے ہیں اور ہی کل ہم نے دیکھا اوڑن ویدان صفح شیطر کے بدھائیق بھائی شیط بالدی صاحب اس کے بعد بھوٹپورو بدھائی ڈیوڑی چلے ڈیوڑی سبھی راجنیتک دلوں کے نیتا آج بھی ڈیوڑی سی گھرت درائیگر کانگریس کمیٹی کے ہتھی حقیق وہ بھی ہاں پر نظر آئے لیکن یہ چکہ لگایا ڈیوڑی سکویر لیک باؤنری کے باہر پل کے ذریعے ملے باز بانٹی کھرت نے اور چکے کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا 23 ڈیوڑی اگر آپ دیکھ رہا ہوں حالانکہ انہیں تجربہ بہت زیادہ امپائرنگ کا لیکن میرے سامنے کل میں نے ان کو دیکھا جب کھلاری کوئی کرکٹ کھیلتا ہو اور اس کے بعد اگر وہ امپائرنگ کرتا ہو تو اس سے بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈیسیجن دینے ہیں اور کافی سٹیک فیصلے کلب میں واسودیوں کنڈل کر دوارہ بھی دیکھنے کا موقع ملا سٹیک فیصلے نہ ہو تو ٹورنمنٹ بہتر نہیں ہوتا ایک روس اللہ ان کھیلنے کی کوشش گینباز پرساد کی یہ گیندھی ٹیم کا ٹورنمنٹ 43 پر رکا ہوا ہے تین گیندھی ابھی بھی سوبر کی شیش تین گیندیں سماعت ہو چکی ہے پہلی ڈاڈ دوسری گین کے اوپر چھکا تیسری ڈاڈ گین اس سوبر کی چوتھی گین کریں گے پرساد رائٹ آم راؤنڈ بیگر یہ دیکھی ہے یہ گین زیادہ ٹرن ہوئی آف سم کے بہت زیادہ باہر وائٹ بال کا اشارہ چوالیس پر آتا وٹ ٹوڈل ٹیم فنش ڈھنگری کا تین گیندیں ابھی بھی شیش ہیں رسائنی میں ایک خوبصورت کرکٹ اورگنائز کیا جا چکا ہے امر 11 کا سب رائیگر بھوشن مپورسکار پاپت ارجن شیٹ گائی کا ٹروفی دوہزار اکیس کے مادھیم سے یہ ریورس ویپ داگنے کی کوشش کی تھی ڈاڈ گین آئی ایک چھکا کھانے کے بعد ڈاڈ گیندوں کی پرسنٹس اس سوبر میں بڑھائی ہے گین باز پرساد نے لگ بگ تین ڈاڈ گیندیں ڈالی کل ملا کے چار ہوئی ہے ایک وائٹ بال بھی ڈالی انہوں نے ساتھ گیندوں والے یہ امر ہوگا ایک ہی رن ملا اور اسے ایک رن کے ساتھ یہ دیکھئے مسکیوٹ تھا میں تو کہوں گا بھلنے باز کا ورنہ میڈل ہوتی تو گین فائنلک مہموٹری کے باہر ضرور آتی ہمیں ایک اور بہترین شٹوک دیکھنے کا موقع ملدہ بنتی گھرد دوارہ بنتی گھرد جو نیجی اپنے چودہ کے یوگدان پر کھین رہے جس میں دو بہترین چھکے شامل ہیں تو بی سی سی آئی جنرل سیکریٹری ممبائی شاہ علم جی کچھ ہی پلوں میں یہاں پر تشریف لے کر آ رہے ہیں شوبر کی آخری کے این میڈے مہموٹری کے باہر لاؤٹر ڈائیو نمبر آیا چھے اندھ بھلا تو یقینا نیسننگ کا اندھ بھلا ہوا ہے اور یہ جو چھکا ہے یہ نرنائک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کئی مقابلوں میں دیپاک پاٹیل سر نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے 20 سال میری کرکٹ کومنٹری کی کریئر میں آخری لائن اپ کر کے باہر آنا ہے ٹیم کالندرے لائن اپ کر کے آئیے لائن اپ کر کے ہی پڑھر ڈنگری کو اندر جانا ہے اور کالندرے ٹیم کو بھی لائن اپ کر کے ہی باہر آنا ہے تو آخری گین پر جو بڑا شونٹ ہوتا ہے وہ نرنائک ہوتا ہے کئی پرتی ہوگی داؤں میں ہم نے دیکھا ہے دیکھنا یہ ہوگا یہ جو چھکا داگا تھا والے باز اکشہ زادہ انہیں کیا وہ چھکا نرنائک ہوگا ٹیم ڈنا اور چکا دے ہم گھرے ماں فرسط ہنگری کے لئے ہم ملتا ہے ہے دشرت خاؤگائی کر ایک نمبر سانچکار یا ساکشی یا نی کسل کمبر دشرت خاؤگائی کر ایک نمبر دشرت خاؤگائی کر ایک نمبر دشرت خاؤگائی کر ایک نمبر شکریہ ڈیجے تو اس میں آج کو لائیو دیکھ رہا ہمارے عزیز دوست ہمارے ہم سفر ہمارے ہم نواز ابھی جیت دشپانڈیں ان کے طرف سے بھی شبکاب نے آ چکے اس پرتیوگیتہ کے لئے دیکھئے ایک ڈسپلین ہونا چاہیے لائن اپ کر کے جو ٹیم اندر جب جاتی ہے تو لوگ کافی اچھا لگتا ہے ایک ٹون آرمنٹ میں ڈسپلین آ جاتی ہے اور ٹوٹل اگر ہم دیکھیں فونس ڈوگری ٹیم کا اکیابن اکیابن رنپ شکورکار کے اوپر آ چکے اکیابن رنپ کی ضرورت ہے ڈیپاک پاڈل نے بھلے ہی مجھے گروہ کہاو لیکن ہم نے تھوڑے بہت ٹیپس ان کو دیا ہوں گے لیکن ان میں وہ قابلیت تھی خود کو سکسیسفل بنانے کی اور انہوں نے آج خود کو اتنا طاقتور کومنٹیٹر بنایا ہے کہ رائیگر کی ہر ایک ٹون آمنٹ کی مانگ ہوتی ہے کہ دیپاک پاڈل کم سے کم ہماری ٹون آمنٹ میں چاہے کتنے بھی ویست کے ہونا رہیں ایک دن تو ہماری ٹون آمنٹ میں ضرور چاہیے دیکھیں اس ٹون آمنٹ میں دوسرے دن چار دن میں سے دوسرے دن ہمیں ان کے آواز سننے کا موقع مل رہا ہے پہلے دن وہ ضرور تھے تو یہ جو ان کا شیڈول رہتا ہے ہمیشہ بھیجی شیڈول رہتا ہے کبھی کبھی ہم بھی سنڈے اور شنیچر کو کھالی بیٹھتے ہیں گھر پہ لیکن مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ دیپاک پاڈل یوٹیوب کھولو تو کسی نہ کسی ٹون آمنٹ میں ان کی آواز ہمیں ضرور سنائی دیتی ہیں تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خودی کو کر اتنا بلند خودی کو کر اتنا بلند کی اس پروردگار سے بھی پوچھنا پڑے کہ بندے تیری رضا کیا ہے اتنی قابلیت جس کومنٹیٹر میں پھوچ ٹھوچ کے بھری ہوئی ہے وہ اب آئیں گے مائکرو فون بھر دوسرے سطر کے لئے کسکاوامدی ڈاواز گاوامدی کسکاوامدی ناوکاد تیپن بیل رائگر مدی ڈشترک گایکر فیمس 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 سب چاہ فیمس آئے آماری لیون کا سب گاؤں چاہ تارے نلیا کناو ہائی دیا چاہ سب چاہ وکر تنڈ مہا کائے سوریا کودی سامپرب نربی نمکرو میدیو سرو کاری شو سرباد یہ کاری نربی نباڑے پوروڑا پڑنے سڑی اپن گڑا ریالا ساکڑ گھالویا مہارشتہ چا رد دے وقت سری چترپادی شیواجی مہارجان مانات چاہ موزرہ ڈاسپرامانی جانچہ آشر بادان موسیقی 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 یا درشا چار دعوان کرتا چاو کار ترمشری سنگا چا سنگنا کیا ڈیکانی آلایا دا پولی ڈیم چا کپٹن لامی وینن دی کرتو اپنی شانات چاہی ویلم بلاؤو نا کا لاؤکر آت لاؤکر اپنی کومیٹری بوکس کڈی دھاؤ گیا بیٹ کلرز آتے کپرز اکرمک پڑا ماتر داکھولا ہے یا ماچ مده پریش چکلے کار دون شٹکار ایک ساوکار ساکڑ تابرند سادر کلہ یا وار مده پیلا شٹک ماتر فوڈلہ ہوتا تیپ پرابین گھر اتنا یہ دون کھیاڑو شاوٹ پرندر آہی لے ترکی تھی دھاؤو چیز ہوگو شکتا فلٹوس بال ڈرائیو کلہ اتے ماتر پا حالا گلتر لاغ اپ سیما ریشے چا پلی گھڑے زائل با آل چار دھاوان کرتا گяپ شود لیز آتے آنی تیاز ڈشان مادر فٹکے باجی سوری مایدان مدی چار دھاوان چا مده دین داؤفل کور دھاوان لاغ لیا چالیز زابا آنی گرز آسیل ہا سامنا جنکڑا سا دی اوگیا بارہ دھاوان چی موسیقی 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 سواغت ہے ونندی اسیل بڑھو آسپیٹاو لیون سانا پندباغو وائٹ بول چا ایشار آلائی پنسان چا ایک ادریگت داؤں ملیل داؤسنکی مدی بدل داؤسنکی آ پوٹی ون یہ تی مدر سویپ که لائی اگدی گوڑ کے ٹیک ان بول چا لائی سکور لیک سیما ریشے چا پلی کڑے پراوین گرد چا جنزاوات مدر شروع ہے شٹکار یہ تو سہا داؤین داؤسنکی آ مدر جاؤن پوچھلی تی ستیچالیس پاچ داؤنچی اوشکتا سہا داؤنچی اوشکتا یا ویڑی سماتر نیرداؤں چندو چی سانگتا نو بول چا ستیچالیس پاچ داؤنچی اوشکتا تیر پاچ داؤنچی اوشکتا 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 داؤنچی اوشکتا